نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن شروعات کریں گے خبروں کی رامپور میں آزم خان کے گڑھ میں اکھلیش یادف آوروٹ کیا گیا جہاں سپاکارالے میں ہوئی میٹنگ میں اکھلیش یادف پر نشانہ سادھا گیا ہے بتانے کہ آزم خان کے میجے پر بھاری فساحت علی خان کے اکھلیش یادف پر نشانہ ساتھتے ہوئے تصویریں وارل ہو رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کپڑوں سے راستیہ دھکشی کو بدگو آتی ہے یہ ویڈیو ان دنوں تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے تو رامپور کے تصویریں ہیں جہاں پر رامپور میں آزم خان کے گڑھ میں اکھلیش یادف کا ورود ہوتا ہوا نظر آیا ہے جہاں سپاکارالے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ میں اکھلیش یادف پر نشانہ سادھا گیا نشانہ سادھنے کے بعد کہا گیا ہے کہ اکھلیش یادف جو ہیں انہیں ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے راستیہ ادھیاکش کا یہ کہنا ہے جن کے بعد تصویریں سوشل میڈیا پر وارل ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں ویودھم سنگھ نگر میں رام روی کے موقع پر رودپر میں ہندووادی سنکشنوں نے بھگوہ جھنڈا رہلا نکالی جس کے بعد پورا شہر جیشری رام کے ادھگوش سے گونج میاں ہو گیا جہاں ریلی ٹرانجٹ کینٹ سے شروع ہوئی اور شہر کے ویبھن مارگوں سے نکالی گئی ہے اس ریلی میں ہزاروں رام بھکتوں نے حصہ لیا ہے اس دوران جگہ جگہ لوگوں نے پھول برسا کر ریلی کا سواگت کیا گیا ادھم سنگھ نگر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہندووادی سنکشنوں نے بھگوہ جھنڈا ریلی نکالی ہزاروں رام بھکت اس میں شامل ہوئے رام نمی کے موقع پر یہ تصویریں اودھم سنگھ نگر سے سامنی آئے یہ رام نمی کا افسر ہے پویتر افسر ہے بھان رام کا جنموسو ہے اور پورا ہندو سماج پورے بھکتی بھاو سے شروع ہو رہے آج بھگوہ جھنڈا یاترہ نکالی گئی ہے بھگوہ جو ہمارے مان سممان کا پرتیق ہے بھگوہ جو دھرم کی رکشہ کا پرتیق ہے آئی رودرپور کے یوہ یہ بھگوہ لے کے نکلے ہیں سنکلپ کے ہی نکلے ہیں اسے بھارت کو پھر سے وشکر بنانے کے لیے اور ہندو دھرم کی رکشہ کے سنکلپ کے لیے ہجاروں ہجار آج بھگوہ جاترہ میں نکلے ہیں اور سب نمی کے لیے اسے بھگوہ جو دھرلی کو سفل بنا رہے ہیں ویودھم سنگ نگر کی تحصیل کھٹیمہ کے گاؤں سی ایسا بگالیا جھو پرسا بندھا بلوا کھرانی اور ون محولیا گاؤں میں شاردہ ساغر ڈیمپ کا پانی اوور فلو ہو گیا ہے جسے گھر مکان کھیت خلیان فصل سب کچھ جل مگد ہو گئے ہیں سب نمی کے لیے ہمیں پانی بھر دیا گیا ہے اور پانی بھرنے سے ہم لوگ جرگرہ سے زیادہ پریسان ہیں سوچالیوں میں تک پانی گھوس گیا ہے جس سے کی بچوں کو باہر آنے جانے میں دکھتے ہو رہی ہیں یا سوچالی کرنے میں دکھتے ہو رہی ہیں سوچالیوں میں پانی بھر جانے کاران ساپ وغیرہ وغیرہ پانی کے انہیں جانور جیسے مگر مچ وغیرہ گھوس جا رہے ہیں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اتراخن کے جنگل ان دنوں تپ رہی ہیں ورطمان حالات یہ ہیں کہ پچھر ڈیڑھ مہینے کے بھیتر قریب 355 ہیکٹریہ جنگلوں میں آگ لگ چکی ہے حالانکہ سرکاری مشینری ابھی تک آگ پر کابو پانی میں ناکام ساویت ہوئی ہے تو یہ اتراخن کا ایک بائیس ورش یوک شنکر سنگ بیش نے پر ایون سرکشن کے لیے جن جاکرت کا بھیان کی شروعات کی دیکھیں دیرادون سے ہمارے سماداتا شبھاش کورڈ کی یہ خاص ریپورٹ اتراخن کے دو یوک پیدل علموڑا سے دلی کا سفر تیہ کر رہے ہیں اور اس کی مکھے وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اتراخن میں پریہ ورن سرکشت رہے جنگل جلے نا اور اس کے ساتھ ہی جو پرانے سوت رہے ہیں پانی کے وہ بھی بچے رہے ہیں اسی کو لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات چیت کرنے کے لیے شنکر سنگ بیشت اور ان کے ساتھ ہی جو پیدل علموڑا سے رازدھانی دہرادون تک پہنچے ہیں یعنی کہ ساڑھے تین کلومیٹر ساڑھے تین سو کلومیٹر پیدل یاترہ کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں آخرکار کیا ان کی مہیم ہے اور کس مہیم کے تحت وہ اس طریقے کی یاترہ نکال رہے ہیں یہ سب ان سے جاننے کی کوشش کریں گے بیشتری جی سب سے پہلے تو میں ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر 22 ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس طریقے کا سوچ کہاں سے آپ لائے ہم بچپن سے ہی پریاؤن سے جڑے ہوئے ہیں اور پرکرتی کے بیچ رہے ہیں تو ایک بھاونا آتمک لگاؤ پہلے سے ہی تھا ہم جڑے ہوئے تھے تو جب باہر پڑھنے کے لئے گئے جیپور میں نے سکشا دکشا جیپور سے لیا تو وہاں گلوبلی چیزوں کو دیکھا اور پڑھا کہ واقعی کلومیٹ چینج ایک بہت بڑا مددہ بنا رہتا ہے تو میں نے پھر اپنے گاؤں چھتر کی اور دیکھا تو واقعی میں کچھ ایسے چینجز مجھے دیکھئے تھے جیسے کہ جلسورتوں کا سوکھنا ہو گیا کلومیٹ میں چینجز ہو گئے جن جو پہلے ہوتے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں اور کچھ دوسری فل وہاں پہ ہونے لگ گئے ہیں تو اس پرکار کے بہت سارے چینجز میں نے وہاں پہ دیکھے تو وہاں سے پھر میر کو یہ چیزیں کرنے کا پرینہ ملی آپ کو لگا کہ پرکتی میں جو بدلاؤ ہو رہے ہیں اس کی مکھے وجہ مانعب ہے اور شاید اسی وجہ سے اس طریقے کی استطیاں پیدا ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے کیا سوچا کس طریقے سے بچائے جائے گا پرکتی کو کیا آپ لوگوں نے اپنے شیطر میں پہلے کام شروع کیا اپنے شیطر میں کام کی بات کریں تو جب دوزار بیس میں میں گھر آیا تھا لوگ ڈاؤن میں تو سردیوں کا سمجھ تھا جہاں برف وڑنی چیئے تھی ہمارے گھروں کے آس پاس تو وہاں پہ جنگل جل رہے تھے تو وہ پیڑا بہت ہی سہنی تھی تو اس کو لے کر پھر جا کے ہم نے آگ بجھانا بھی شروع کیا پھر جا کے ہم نے بھومیگت جل ستر کو بڑھلانے کے لئے گراؤنڈوٹر ریچارج کے لئے جن چیتروں مچیڑ کا پیڑا جے پھیلا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے ٹرینچز اور پونٹس بنانے شروع کیے تو دھائیسو سے اوپر میں نے ٹرینچز اور پونٹس بنا دیئے ہیں اس کی پشیات ہم نے جیسے ہی برسانت کا موشم آیا تو ہم نے پلانٹیشن کیا اور بیبھن جاگرطا کارک رموں میں حصہ لیا اور جیسے سوچرام گاؤ گیا اور ودیارتی آہ نرسری کر کے میں نے ایک مہیم سوری کی جس میں ودیارتیوں کو پر پریاؤن سے جوڑنے کے لئے پرکرتی سے جوڑنے کے لئے اسکولو میں ایک چھوٹی نرسری تیار کرنے کا ویچار تھا اور اس میں بچے خود پوندھے ہو گئے ہیں جو ان کی چھتری ونشپتی ہے تو اس پرکار سے ہم نے کام کرنا شروع گیا اچھا آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی چل رہے ہیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے مکھے وجہ ہے کہ آخر کار آپ کو یہ سجھاو کیسے آئے کہ آپ پیدل چل کر اتراخن کے دور دراس الموڑا جلے سے لے کر رازدھانے دیرادن تک پہنچیں گے اور اس کے بعد یہاں سے دلی کا سفر تیار کریں گے سب سے پہلے ہیں جیسے سفر کی بات ہے تو مجھے لگا کہ جس چھیتر میں میں بیٹھا ہوں وہاں پر سمجھیاں کافی ہیں جیسے کی انٹرنیٹ کی دکت ہے کنیکٹیوٹی کی دکت ہے تو وہاں سے میں کہیں نہ کہیں اپنے بیچاروں کو لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہا تھا اور فائر سیزن شروع ہو چکا تھا مجھے لگا کہ ہمیں آپ دیری نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے ہم جن جاگرتی کے لیے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے نکل پڑے اور دوسری بات پریشانیوں کی ہے تو یہ ڈگر تو پریشانیوں کی ہے اور جب پریشانی اگر اتنی بڑی پریشانی ہم نے کھڑی کر دی ہے تو اس کی سماندان کے لیے تھوڑی بہت پریشانی اٹھانے بھی پڑے تو کوئی دکت نہیں ہے سانت میں بھائی ساب ہیں ہی تو کوئی ایسا زیادہ وہ ہے نہیں دکتوں کے سامنے نہ کرنا اپنا پورا نام اور عمر بتائیے میں نام پرمو سنگھ بیشت ہے میری عمر ابھی اٹھائیس سال ہو چکے پرمو جی سنکر جی نے اتنی بڑی مہیم دیکھی اس کے بعد دیکھا کہ ستیتیاں بہت تیجی سے بدل رہی ہیں پہاڑوں میں بھی آپ نے بھی ان کا سمرتن لیا ساتھ میں آپ چلنے کو تیار ہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی یہ مہیم رنگ لائے گی ہاں پکا لائے گی کیونکہ آج دیکھیں کہ مین مددہ جو ہے ہمارا پریاؤرن کا ہے کیونکہ آکسیجن جو ہے پریاؤرن کے ایک شروع ہے باری جو ہوتی ہے پریاؤرن کے شروع ہے اگر یہ چیز ہماری ملہ میں وہ رنگ نہیں لائے گی تو ہم پھر کیا کریں گے کیونکہ اس میں ہم خود پہلے رنگ لائیں گے ہم ادھی سے ادھی پیڑ لگا بھی رہے ہیں چال خال بھی بنا رہے ہیں لوگوں کو جنگ جاگریتی کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگوں نے ہمیں ملہ میں تھوڑا سویوگ بھی دیا اور اسی ملہ میں اسی پیدل یادرہ میں ہمیں بہت سویوگ ملا اور لوگوں نے کہا بھی یہ سب سے بڑی چیز ہے اور اس کو ملہ میں آگے تک پہنچاؤ اور یہ ہمارا سب سے مکھی اودیے سے پریاؤرن لگانا پریاؤرن کو بچانا اور ہمیں جنگلوں میں پھو یہ جو آگ لگ رہی ہے یہ سب سے مین چیز ہے کہ اس کو بچانا ہے کیونکہ ہم اگر پلانٹیشن نہیں بھی کرتے ہیں جنگلوں میں ہماری جنگل خود پلانٹیشن تیار کر لیتی ہے لیکن مین جو ہے اس کو ملہ میں آگ سے بچانا ہے آگ سے بچانا ہے شنکر جی ایک یہ چیز دیکھی کہی پیدل آپ لوگ آیا آپ کہہ رہے کہ بہت سمرتھان آپ لوگوں کو لوگوں کا بھی مل اور آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کو بھی آپ جاگروک کرو اور یہی وجہ ہے کہ آپ پیدل مارک سے آئے ابھی تک کتنے کلومیٹر آپ پہنچ چکے ہیں اور کن کن لوگوں صاحب راستے میں ملے ہم ابھی تک لگو ساڑھے تین سو کلومیٹر پہنچ چکے ہیں یہاں تک ساڑھے تین سو کلومیٹر ہمارا تی ہو چکا ہے راستے میں ہمارے شروعاتی دن سے ہی کافی نئے لوگ بھی ملے کچھ پریچیت لوگ بھی ملے کچھ ایسے مہان لوگ بھی ملے جنہوں نے پریرادون کے لیے اپنے پوری جیون کو خپایا ہے جیسے کی جگت سنگھ چودری جی کے سپتر ہیں دیو سنگھ جنگلی جی تو ان سے بہت اچھی ملاقات ہوئی اور کچھ نئے انوبہو بھی سیکھنے کو ملے کچھ نئے مارک درشن ملے ستیندر بھنداری جی جو کی پریرادون کے شیطر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھٹولا سر جی ہیں دیو پریاغ میں ان کا بہت اچھا رہا تو ایسے کپی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جو ان نے کام کیا ہے اور کچھ نئے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو کام کر رہے ہیں یا پھر کام کرنے کے لیے جگیا سو ہیں ایک اور چیز ہے آپ نے ساڑھے تین سو کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ پیدل چل کرتا ہے کیا اس میں چاہے پہاڑی شیطر ہو کہیں بار آپ پہاڑوں میں چڑے کہیں بار اترے ندی کے کنارے آپ آئے ندی کے رستے آپ آئے تو لگتا ہے کتنے دن میں آپ رازدھانی دہرہ دون تک پہنچیں ہمارا دسوان دن آج ہے تو آج ہم مورننگ میں دساڑے نو بجی یہاں پہنچ گئے تھے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے کس طریقے کے سجھاو دیا انہوں نے کس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی کام کرے گی ان کی سرکار مکہ منتری سر سے ملاقات ہوئی انہوں نے مارگ درسن بھی کیا اور آسیروات بھی دیا انہوں نے پورا سہیوک کی بات کہی اور کہا اس محیم کو ہم دھیان میں رکھیں گے اور اس میں اچھا کام بھی ہوگا باقی میں سجھاو کی بات کروں تو ہمارا سب سے مین جو مکھیود دیشی ہے وہ وناگنی کو لے کر ہے فوریس فائر کو لے کر ہے اور فوریس فائر ہی اتراخرن کے جنگلوں کو برباد کر رہا ہے چیڑ ہے تو اس چیڑ کے لیے میں نے کچھ سجھاو ہی دیئے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے پروڈیکٹ اگر لگائے جائیں جو اتراخرن کے جنگلوں میں جو پیرول ہے اس کو اس کے سمادھان کے لیے اور جن جاگریتی کے لیے کچھ ایسا ہو تو اتراخرن میں مددہ ہے ہمارا کی آگ نہ لگے اور اس آگ کو روکنے کے لیے ہم کو چیڑ کو کنٹرول کرنا ہوگا اور چیڑ کو جو چوڑی پتے والے ہمارے جو ایریاز ہیں ان میں پیر پشار نہیں دینا ہوگا تاکہ آنے والے شمیع میں اس شیطر کو ہم سنرکشت کر پائیں پیدل دلی تک پہنچ رہے ہیں آپ کے راست پتی سے آپ نے ملاقات کرنی ہے پی ایم نے ریندر موڈی سے آپ نے ملاقات کرنی ہے ان سے اگر یہ آپ کی ملاقات ہوتی ہیں تو سب سے پہلی پراتمکتہ کیا رہے گی کن مددوں کو لے کر آپ ان کو سمجھا پائیں گے اور کیا آپ لوگوں کی مانگ ہوگی اتراخرنے کے لیے پہاڑ یا ان شیطروں کے لیے کیا کیا جائے جہاں ون بہت ساتھ ہے ہمارا اگر ملاقات ہوتی ہے اور پورا بھروشہ بھی ہوگا تو ہمارا سب سے مددہ ہی وہی ہے کہ اتراخرن کے جنگل جل رہے ہیں تو ہماری یہی کوشش رہے گی کہ اتراخرن کے جنگلوں کو کس پرکار سے بچائے جائے اور چیڑ کو کس پرکار سے ہم ایک ایکونومی کے روپ میں اس کو ساتھ میں جوڑ سکیں اور جو اس کے جنگلوں میں جو آج پتے ہماری جنگلوں کو جلانے کا کام کر رہے ہیں اور گراؤنڈ وارٹر کو جو بھومی کا جل اس طرح ہے اس کو کم کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کو کیسے اس کا سولیشن نکالا جائے اس پر بات کریں گے دانیواد تو یہ تھے ہمارے ساتھ سنکرشن بسٹج اور ان کے سیوگی جو کی پیدل مار یعنی کی الموڑا جلے سے لگ بھک ساڑھے تین سو کلومیٹر پیدل چل کر رازدھانی دہرادون پہنچے جہاں انہوں نے مکھیا منتری سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ یہاں سے پیدل مار کے ذریعے دلی پہنچیں گے جہاں وہ رازدھپتی اور پی ایم نریندر موڈی سے بھی اپیل کریں گے کہ پہاڑوں میں جو ون ہے ان کو بچایا جائے تاکہ آنے والے بھوشوں میں جو کلائیمنٹ بدل رہا ہے اس پر کہیں نہ کہیں روک لگ سکے اور ایک طریقے سے ایک بڑی مہیم کو وہ انجام دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ویڈیو جنللیس ساگر بیس کے ساتھ سبحاش کو اور نیوز بڑڈ انڈیا دہراد لکسر کے ڈاکٹر بھیمرا امیڈکار چیٹیول اسپتال میں پرسف کے بعد ایک محلہ کی موت ہو جانے کے بعد پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کٹا پریجنوں کا ہنگامہ دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اسپتال چھوڑ کر چلتے بنے اب جب دکٹر کو نو پتا ہے کیا نام آپریسان مانگ رہی اور آپریسان میں اس کو پریج بھی چاہیے تو جب آپریسان ہو گیا یہ اردوار سے لے کر کیوں آئے جب وہاں سے لے آئے یہاں پہ تو کیا نام پھر انہوں نے دوائیہ کری دوائیہ کرنے کے بعد میں پھر کیا نام جب اس کو انہوں نے ان کے کبزے میں نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا اردوار لے جائیں گے اردوار لے جائیں گے کہ اس مریض کو بھرتی کرلو رام کی تپوستھلی چترکوٹ کے راب گھاٹ میں رام نمی دھوم دھام اور بھویتہ کے ساتھ منائی گئی تو ہی رام نمی کا پرو پانچ لاکھ دیپکوں سے جگمگاتا ہوا نظر آیا ہے چھرام کی بنواز نگری چترکوٹ میں اس موقع پر جگہ جگہ بھجن سندھیا کرکمو کا ایوچن بھی کیا گیا تھا اور میٹھے کے تیزیل تلوی شیطر کے موہن گنجھ میں آردوار سنگ دوارا شبہ پدیاترہ نکالی گئی رامپور میں این ایچ 24 پر دو ٹرک انترت ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئے بتا دے کہ ٹکر اتنی زبردست تھی کہ دونوں ٹرک میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ٹرک جل کر راک ہو گئی جیسے سو سوچنا فائر سروس ربھاک کو ملی تو دمکل کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچے اور آگ پر کابو پایا لیکن اس کھٹنا میں دونوں ٹرک جب تک جل کر راک ہو چکے تھے کریپ ڈیڑھ گھنٹے پہلے سوچنا ملی تھی کہ دو ٹرک آب میں سامنے بھڑھنے سے ان میں آگ لگ گئی ہے تو موقع پر جیسی ایک گاڑی کو روانہ کیا تو پتہ پڑا کی آگ کافی بیعا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے چار گاڑیوں کو ایک ساتھ بولائے دو گاڑی پولیس لائن سے گاڑی بلاسپور سے تو چاروں گاڑیاں آگ بوجا رہی ہیں چونکہ ایک گاڑی میں بانس ہیں اور دوسری گاڑی میں بھی ٹائلز وکر آیا تو اس کے ڈیزل ٹینگ میں آگ لگ چکی ہے اس کی ویے سے اس میں فوم ڈال کے آگ کو بوجھا دیا گیا ہے اور ابھی کچھ دیر میں آگ بوجھ جائے گی نہیں ابھی پہلے تھوڑا سا آگ پوری پون بوجھ جانے کے بعد اس میں سر چلایا جائے گا دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی کیسولٹی ہے نہیں اور میٹی میں شیورت گنج تھانا شویتر میں رویوار تیر رات ایک ماسوم کی حتیہ کی خبر سے ہڑکم بج گیا پولیس مہکم میں مجھے سوشنا پہنچوئے ادھکاریوں کی نی دھوڑ گئی بتا دی کے انفانن میں اس بی سویت انی ادھکاری موقع پر پہنچے وہیں جانچ پرتال کر شک کو پس مارٹم کے لیے بھیجا آگے کی جانچ پرتال مجھٹی پوڑی کی زلادکاری ڈاکٹر ویجر کمار جوگ ڈنڈے نے مکی منتری کی خوشنا کے تہت راسی کھیل مدان میں ہو رہے کارکرم کو نیوکشن کر کاریدائی سنسطھا کو نردیشت دیا انہوں نے کہا کہ بہتر گرمتہ کے ساتھ کارے جلد پون کرنا سنشت کریں ساتھی کھیل پتی بھاگوں کے لیے ہر طرح کی ووستہ ہو اس کے لیے وششتھیان دینا سنشت کریں اترکاشی کے جنگلوں میں آگ کا ٹانڈف کئی شیطروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دی کہ اترکاشی کے زلے کے بیچوں بیچ کچھ ہی دوری پر آگ کافی بھینکر روپ سے بستی کیور بڑھ رہی ہے درزل ونوی بھاگ کے کاریلے کے بیچوں بیچ آگ دیکھنے کو مل رہی ہے پر ونوی بھاگ آگ پر کابو نہیں پا رہا ہے اور اسے کے ساتھ فلال قبروں میں اتنا ہیاں بنے رہی نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ موسیقی